بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے سابقہ جو ہمارے لیکچر ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا آج ہم جو ہے آٹو کیڈ کی نیو کمانڈز کمانڈ جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس پر لاسٹ ہم نے ہیچ کی کمانڈ کی تھی آج جو ہے ہم جو ہے کنسٹرکشن لائن ہے ملٹیپل لائن ہے ملٹیپل پوائنٹ ہیں تو ان پر اوپر بات کرتے ہیں تو چلتے ہم اپنے جو ہے سسٹم پر تو میں آٹو کیڈ کو آن کرتا ہوں آٹو کیڈ ہماری آن ہو رہی ہے تو اس سے لیپٹاپ پر جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے اپنے تمام سٹوڈرٹ سے اپنے تمام سجن بیلیوں سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور اپنے خیالات کا اس آر بی کمیٹس بار میں ضرور کریں تاکہ جو ہے مجھے آپ کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں تو ہم نے آر ایڈی جو پہلے فائل بنا رکھی ہے اس کو سیف کر رکھا ہے علی اسگر کے نام سے تو آج اسی فائل کو ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ ہم نے ہیچ کی کمانڈ کی تھی جس کو ہم نے فردن فردن بسکس کیا تھا کہ ہیچ جو ہے کس طرح سے ورک کرتی ہے تو میں نے پین کی کمانڈ بیوز کر کے اپنا جو ہے سپیس کو بڑھا لیا ہے تو آج جو ہے ایس پی لائن ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ہم درار ٹول باہر سے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ایس پی لائن جو ہے وہ کون سی ہے کنسٹرکشن لائن بھی ہے ایس پی لائن بھی ہے تو ایس پی لائن فٹ کے اوپر ہم جاتے ہیں اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے تو جو ہی ہم نے اس کو اوکے کیا تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سپیس میں فرس پوائنٹ آگے جو ہے بریکن میں کہہ رہا ہے میتھڈ ہے نوٹ ہے اوبجیکٹ ہے تو ہم جو ہے فیلال ویسے ہی اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ فرس پوائنٹ ہے اس کو ہم آردھوں کو آف کر لیتے ہیں دوسرا ایک پوائنٹ یا فری ہینڈ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پھر کلک کر کے ہم جس سیٹ پہ لے جاتے ہیں یہ کنٹینو یہ اسی طرح سے آپ کی لگتی جائے گی دوبارہ دیکھتے ہیں جنب یہاں سے میں اس کی جو ہے نا شارٹ کی آپ کو بتاتا ہوں یہ اس پی ایل اس کی شارٹ کی ہے اس کو آپ لکھ لیں اس پی ایل اس پی لائن پوائنٹ میں اب اب جو فرس پوائنٹ لیتا ہوں اور یہاں پہ میں 200 دے دیتا ہوں تو یہ سیکنڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ آ گیا آپ کا نیکس پوائنٹ بھی میں 200 کا دے دیتا ہوں تو وہاں پہ لگ گیا پھر 200 کا دے دیتا ہوں direction آپ دیتے جائیں 200 کی آپ اس کو جو ہے نا length دیتے جائیں تو وہاں سے وہ cut کرتا جائے گا direction آپ دیتے جائیں ٹھیک ہے جی جو آپ direction دیں گے اسی direction میں SP line آپ کی لگ جائے گی یہاں پہ کلک کریں اور right کلک کر کے enter کر دیں تو یہ آپ کا ایک object لگ گیا اس کی ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ایک single object ہے جیسے ہم نے poly line لگائی تھی same as ایسے ہی یہ single object ہے چلیں S T L ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں first point وہ دیکھیں نیچے دیکھو enter next point are start tangency and tolerance کہ آپ اس کا جو ہے نا tangent جو point ہے وہ آپ دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 360 ہے اور اسی طرح 250 ہے یہاں پہ میں اس کو انٹر کر کے close کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا دوبارہ S P L یہ دیکھیں جنا آپ S P L انٹر اب یہ method نوٹ اور object ہے چیخ ہے تو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں highlight یہاں پہ M highlight کیا ہوئے K highlight کیا ہوئے اپنا blue color کا دیا ہوئے تو مطلب کہ ان کے شارٹ کی ہیں میں M کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اب وہ کہتا ہے fit fit کرنا ہے یا میں نے اس کے curvature لگانا ہے تو fit پہ آپ کی بات کر لیتے ہیں تو اب جو ہے current setting method fit note card تو first point اب جو ہے آپ اس کا پھر فاصلہ دے دیں 450 اب یہ دیکھیں اور یہ میں نے فاصلہ تھوڑا زیادہ دیں undo کر لیں 450 ایک کہیں بھی آپ اس کی curvature لائن لگانا چاہتے ہیں کسی بھی point پہ آپ جا رہے ہیں اور curve دینی ہے اپنے pipeline لگانا ہے road کی curve لگانی ہے super elevation دینا ہے تو اس کے لیے SP line بہت اچھا command ہے بہت اچھی command ہے اور اس پہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو enter کر دیں گے تو یہ آپ کی command جو ہے نا یہاں پہ close ہو جائے گی تو ہمارا جو ہے پچھلے والی command تھوڑی چی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ابھی جو SP line ہے اس کو بھی ہم دوبارہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا rectangle دیکھو ہے اس کی شارٹ کی ہے ایڈ ڈی ریٹ ٹو ہنڈرٹ ٹو ہنڈرٹ کاما سکس ہنڈرٹ اب یہ دیکھیں میں نے جو ہے پہلے ہاریزنٹل تھی پھر ورٹیکل تھی اب میں اس کے اندر ہیچ کی command لگا تا ہوں یہ دیکھیں یہ اوبجیکٹ کیونکہ کلوز تھا اس پہ کلک کیا یہاں سے میں نے سلیکٹ کیا اور اس کی سکس فیفٹی میں نے اس کی ڈیمنشن دے دی فور فیفٹی دے لیں آہ کیونکہ ابجیکٹ چھوٹا ہے تو اس کی آہ سکیل بھی چھوٹی رہے گی تو آپ کو ابجیکٹ آہ تو فیفٹی کر لیں تو ہنڈرڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا واضح ہو جائے گا یہ لگا لیں یہ ایجز لگا لیں آپ انگل کر لیں اس کو دیکھ لیں یہ والی آگئی یہ لگا لیں یہ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کی برک ورک ہے آپ اس کو جو ہے انڈرڈ کر لیں کیونکہ اس کو مزید کر لیں ہمارے پاس آہ ٹائلز کا سائز جو ہے وہ ہم اس کو ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو فائیو رکھ لیں تو اس طرح سے اب کیونکہ ہم نے اس کا گراف چین کر لیا ہے تو یہاں بھی یہ ہو گیا اب یہ بڑھ گیا ہے تو آپ اس کو بھی بڑھا لیں دیکھیں اوکے ہو گیا یہ کراس آگیا ہمارے پاس اس کے بعد کنکریٹ آگیا کنکریٹ کیونکہ سپورٹ بٹوین پوائنٹس کا بٹوین جو سائز ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے تو آپ اس کو کم کریں گے تو یہ مزید کم ہو جائے گا چیک ہو گیا جی یہ ہمارے پاس آگیا اسی طرح یہ ہم اپنا سٹائلز کا اچھا یہ تو ہو گیا پیٹرن اب ہم چلتے ہیں گریڈین بھی گریڈین میں آپ کر لیں تو اس کے اندر آپ کلر چین کر سکتے ہیں یلو کی جگہ ریڈ رکھ لیں گریڈین میں جو ہے آپ اس کے اندر انگل بھی دے سکتے ہیں نائنٹی دے دیں اسی طرح نائنٹی کی بجائے فورٹی فائیو دے دیں تو آف فورٹی فائیو کی جگہ تھرٹی دے دیں تو وہ چینج ہو جائے گا ہم اب زیرو رکھ دیتے ہیں تو دونوں آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا جنب اچھا یہاں سے سنٹر میں بھی یہ لگ سکتا ہے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بھی اپنے سٹائل ہیں نیچے آ گیا تاپ پہ چلا گیا اب اپنا کلر اب اس کو چینج کر سکتے ہیں میں نے نیلا کر دیا گرین کر لیں اس کے اپنے اپنے سٹائل موجود ہیں گریڈین کے اس کے بعد ہمارے پاس پیٹرن ہے وہ ہی ہمارے پاس پیٹرن آ گیا اس میں آپ کلر میں بھی لگا سکتے ہیں اندر لیئر والا سٹائل آپ کلر سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں تو پیٹرن بھی لگ دائے گا سالیڈ ہم لینا چاہے تو وہ سالیڈ سیمپل ہمارے پاس گرین آ جائے گا اور پیٹرن ہے اور گریڈین ہے یہ ہم نے لاس ٹیم دسکرس کیا تھا آج ہم نے کیوں کہ کی ہے ایس پی لائن اچھا یہ جو ایم اے نے کیونکہ ایس پی لائن پوائنٹ سے لگائی تھی تو وہ پوائنٹس ہائی لائٹ ہو گئے ہیں آپ نے اگر دیکھا ہوگا ایس پی ایل میں نے میتھڈ والا اڈابٹ کیا تھا ایم لکھا تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ فٹ کرنا ہے یا سی وی لگانا ہے تو فٹ کیا تو وہ جو کہیں وہاں پہ کارنر پہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ میں ہمیں کرویچر بتا رہا ہے پیچھے پیچھے ہمیں پوائنٹ بتا رہا ہے اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں تو بہر سے ہمیں وہ گائیڈ بھی کر رہا ہے ایس پی ایل یہ میں دوبارہ لگاتا ہوں سوری ایس پی ایل میتھڈ کرتا ہوں ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ سی وی کر لیں تو یہ دیکھیں وہ مجھے ساتھ میں جب دوسرا پوائنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں پوائنٹ سیلیکٹ کرنے کے یہ ہوتا ہے ہماری یہ تینجٹ لائن ہم جو ہے جب بھی لینٹ آف کارڈ ہوتی ہے یہ آپ کے سروے کے اندر بہت اچھی یوز ہوتی ہے کہ آپ ایک تینجٹ لینٹ دو آپ کے پاس گیون ہو اور ان کے درمیان آپ کرو لگانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ تھری انڈرڈ کر دیتا ہوں تو یہ تھری انڈرڈ یہ پوائنٹ آ گیا یہاں پہ آپ کلک کر لیں اور پھر آپ تینجٹ پوائنٹ پہ جانا چاہیں تو تھری فیفٹی ہے تو میں نے یہ تینجٹ پوائنٹ پہ یہاں پہ آ گیا تو اسی طرح آپ اس کو تینجٹ مدد آپ اس کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں ایک اور ایس پی لائن ہمارے پاس ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ڈگری اچھا اب وہ کہتا ہے سپیسیفی فرس پوائنٹ ڈی میں نے کر لیا انٹری اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے جناب ڈگری آپ پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے فورٹی فائیو میں فورٹی فیلے سپی ایس پی لائنٹر ہے فرسٹ سے رہا ہے تو سپی کو فیلے سکتے ہیں وہ ایک کوات سے آپ سپی لائنٹھ کے ہمارے پاس اس کو تینجٹ کو رہا ہے بہت تینجاب نہیں اس نے one found object یہ پولی لائن کا کہہ رہا ہے آپ کے select polyline ہے object found آپ نے یہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ total two ہے specify first point یہاں تک ہم نے ٹوٹل جو کمانڈ کی ہے پچھلی ریکٹینگل کو بھی ڈسکس کر لیا ہم نے ایج کی کمانڈ کو بھی ڈسکس کر لیا اور ایس پی لائن کو بھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا تو اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں آگے جانے سے پہلے ہم نیکسٹ آگے والی کمانڈ سے جانے سے پہلے تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور ساتھ میں لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کمیچ بار میں ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو آٹو کیٹ سمجھ آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آ رہی تو آپ کو جو پرابلم ہے جو آپ کو مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کے مطلق ضرور بتاؤں گا تو اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیں آج کا ٹاپک ہم یہی کلوز کرتے ہیں ہم نے آج جو ڈسکس کیا وہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ہم نے آج ہیچ کو دوبارہ ڈسکس کیا ریکٹینگل کو ڈسکس کیا اور آج ہماری بیسک کمار جو تھی تو ایس پی لائن تھی اس کا شارٹ کر جو ہے ہماری شارٹ کی جو ہے وہ ایس پی ایل ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں ریکٹینگل کا آری سی ہے ہیچ کا ایچ ہے اور ایس پی لائن کا ایس پی ایل ہے تو یہ ہم فردن فردن کمانڈ ڈسکس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم ان کو اپلائی بھی کریں گے ہماری جو گا ٹول بار کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد موڈیفیٹ ٹول بار کو کریں گے پھر اینوٹیشن کو کریں گے لیئر کو ہم نے کر لیا ہے بلاک کو ہم نے کرنا ہے اور پھر ہم نے میچ پراپرٹیز کرنا ہے یونٹس کو ہم نے کر لیا کلپ بورڈ کو بھی ہم دیکھیں گے یہ سارے ٹائٹل بارز ہیں ہمارے ہوم کے اوپر جو موجود ہے تو کہہ دو آزار پیفٹین کے اندر تو یہاں تک ہم اپنا آج ٹاپک کلوز کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹاپک تک نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی